اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں الحمدللہ آپ ہمارے ساتھ کنٹینیوسلی جڑے ہیں اور ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ جیسے خود دیکھ رہے ہیں اسی طرح اس کو دوسروں تک پہنچائے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی تعبیداری کرو تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو جس طریقے پر اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے اسی کی تعبیداری کریں گے اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کی عذاب کی طرف لے جا رہا ہو ناظرین اس آیت میں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس نہ تو کوئی اقلی دلیل ہے اور نہ کسی حادی کی ہدایت یعنی رہنمائی کرنے والی کی کوئی رہنمائی بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی آسمانی کتاب سے ثبوت ہے بس ان کا یہی کہنا ہے کہ بھئی ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے ہم یہی کریں گے کیا اگر ان کے باپ دادا گمراہ ہو تو وہ بھی گمراہ ہوں گے جبکہ کتاب و سنت میں اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر اس سے منع کیا ہے آپ دیکھیں گے کفار مکہ کو بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ما وجدنا علیہ آباءنا کہ ہم نے جس چیز پر اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے ہم اسی پر عمل کریں گے اور آج کے بعض ہمارے مسلمان بھی یہ کہتے ہیں جب آپ ان کو قبر پرستی سے روکو شرک سے روکو بدعات سے روکو خرافات سے روکو تو وہ یہی کہتے ہیں بھئی ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے کیا وہ بے وقوف تھے تو دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا شیطان اگر ان کے باپ داداؤں کو شیطان نے گمراہ کر دیا جائے ثابت ہو جائے کہ کوئی چیز بدعات ہے شرک ہے خرافات ہے تو اس سے بچنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت چلیے سب سے پہلے حدیث دیکھتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حالت نماز میں تم میں سے کسی شخص کو حدث ہو جائے تو وہ اپنی ناک پکڑ کر کے چلا جائے یعنی انسان ہے گلتیاں ہوتی رہتی ہیں نماز میں کھڑے ہیں ہوا خارج ہو گئی زور سے ٹوائلیٹ آ گیا پیشاب آ گیا آدمی کیا کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اپنی ناک کو پکڑ کر وہاں سے نکل جائے بعض محدثین اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ ہوا کا خارج ہونا یہ تھوڑا شرم والی بات ہے آدمی کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ سامنے والی کو ایسا محسوس ہو اسی لئے اللہ کے نبی نے کہا کہ ناک پر انگلی رکھ لے تاکہ لوگ سمجھے کہ نقصیر پھوٹی ہے یعنی ناک سے خون نکل رہا ہے اور یہ بات چھوپی رہے ناظرین حدیث میں مجھے اور آپ کو یہ سکھایا گیا ہے کہ جب بھی ہم نماز میں کھڑے ہوں چاہے جماعت میں ہوں یا کہیں پر بھی ہو حدث لاحق ہو گیا ہوا خارج ہو گئی تو ناک پر ہاتھ رکھی اور وہاں سے نکل جائیے یہ سنت طریقہ ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں پچھلے اپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جو گنہگار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں کیسے ان کی روح قبض ہوتی ہے پھر وہ آسمانی دنیا کی طرف جاتی ہے اور جب دروازہ کھٹ کھڑایا جاتا ہے کھولنے کے لیے تو اللہ رب العالم نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کی آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے یعنی وہ لوگ آسمان کی طرف لے جائے جائیں گے دروازہ کھولنے کے لیے کہا جائے گا دروازہ نہیں کھولا جائے گا پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے کی کتاب سجین یعنی زمین کے سب سے نچلے والے حصے میں رکھ دو اور اسے نیچے لے جاؤ زمین کے حصے میں کیونکہ اسی سے پیدا کیا گیا ہے اور پھر اسے اسی میں واپس لوٹایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ دوبارہ اسی سے یعنی زمین ہی سے نکالے گا اور اس کی روح کو پھر وہیں سے پھیک دیا جاتا ہے اس کی روح کو وہیں سے نیچے پھیک دیا جاتا ہے تو ناظرین یہ گنہگاروں کا انجام ہوگا جو اللہ تعالیٰ کریں گے آدمین کافر ہے مومن نہیں ہے فاسق ہے جھوڑ بولتا ہے تو یاد رکھی اس کے ساتھ یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں میں آگے اور بھی باتیں اس تعلق سے رکھوں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار کریں اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے خرافات سے اور برے کاموں سے محفوظ رکھیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی